ہاں ناظرین ہمارے ساتھ اس سمیں پینثرز پارٹی کے سینئر لیڈر اشوا کرانا جی ہے اشوا کرانا جی بتائیں جو آج آپ کا ایک ڈیلیکیشن جو ڈیڈی پونچ سے مل رہا ہے تو کیا کہنے چاہیں سر اس میں ایک ہی مسئلہ آج ڈیسٹرک پونچ کے اندر ایڈنسیشن اتنی خوبصورت ہے کہ ایک خوبصورت گملے کی طرح ہے لیکن ایک پنکھڑی بھی اس میں اگر تھوڑی سی خراب ہوگی تو پورا گھملا جو بیدہ بیدہ لگتا ہے وہ ہے تحصیل دار سرنکوٹ وہ ہم میں سے ہیں اپنے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ اپنے لوگ آئے لیکن افسوس ہے کہ ان کے اندر اپنے پن کا کوئی بھی احساس نظر نہیں آرہا ہے اور ایک مجسٹیٹ کی جو لانگویج ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ایک ڈاکٹر کی طرح ہونی چاہیے لیکن ان کی لانگویج ہر آئے دن لوگوں کو مریض بنا رہی ہے کل ہمارا ڈپورٹیشن بھی ان سے ملا لیکن انہیں ہمارے ساتھ بھی بے حق کیا ایسا کہ بتانے کے قابل نہیں ہے یہاں تاکہ میں پینترز کو کیا جانتا ہوں پینترز کیا ہے تم گنڈے ہو یہ ہے وہ ہے ہمیں تو ایڈمیسٹیشن جانتی ہے کہ جو پبلک کی بات کرے گا وہ گنڈا ہوگا جو یہاں آکے لیندین کی بات کرے گا وہ اچھا انسان ہوگا ہم گورنر راج ہے ہمیں پوری امید ایڈمیسٹیشن سے ڈی سی صاحب سے پوری پوری امید کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ یہاں اس مسئلے میں انصاف ہو سرنکوٹ کی عوام کے ساتھ انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی دوسری جگہ بھیجا جائے جہاں ان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ملے شاید کوئی ایسی جگہ ہمارے جینکے میں ہو کیونکہ ان کو یہاں لوگوں سے چڑ ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کال وکیلوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی رف لانگویج استعمال ہوئی ہے اور لوگوں کے سیبل کے ایک راہ داری والا آدمی آیا جس نے اپنی بینس لے کر جانی آج اس سردی کے موسم میں سرنکوٹ میں اس کی بینس ہے برف آنی علاقہ ہے اس کا مکان جو برف میں وہ بیٹھ گیا ہے وہ بینس رجوری لے جانا چاہتا تھا تو وہ تڑپا کہ مجھے راہ داری تین دن سے کوئی راہ داری نہیں جا رہی ہے جب میں نے کہا حاصل اللہ صاحب ان کے ساتھ انصاف کریں تو انہوں نے میرے ساتھ بھی میس بےہو کیا کوئی بات نہیں ہم سوچل ورکر ہیں ہمارے لیے میس بےہو کوئی بات نہیں عوام کے لیے ہم تیار ہیں یہ سینے کے لیے لیکن مجسٹریٹ کو یہ چیز جچتی نہیں ہے جو بے انصاف ہی ہمارے ساتھ انہیں یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے آج آپ کو جو ڈیڈی پونچ سے ملا ہے تو انہوں نے کس طرح کا اشواسن دیا آپ کے اس بات پر جہاں بلکل ڈیڈی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بات سنی لوگوں کی میں سن رہا تھا وہاں اور ڈیڈی صاحب نے پورا پورا یقین دایا آپ جائیں آپ بے فکر رہے ہیں یہ مسئلہ میرا ہے میں خود اس کو سالو کروں گا اور مجھے پورا پورا یقین ہے پورا پورا بروسہ ہے ڈیڈی صاحب پر بہت اچھے افسر ہیں بہت اچھے ایڈمیسٹریشن چلا رہے ہیں تو مجھے پورا بروسہ اور پوری یقین ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہوگا میں ایک سبھیں کوئی اگلہ بات کروں سر بتائیں آپ کا ایک ڈیڈی کیسن جو آج ڈیڈی سے پونچ سے ملا تو کیا کہنے تھا تو سر ہم گئے تھے ڈیڈی صاحب ڈیڈی صاحب کے پاس سے تو سلدار سرن کوٹ کے لیے لوگ کے ساتھ بریس پیو کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں حافظ میں جاتے نہیں ہیں تو ڈیڈی صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انسی ان کی سلدار صاحب کی جلد سے جلد یہاں سے سرن کوٹ سے ٹرانسپر کر دیں گے تو تقریباً کتنی دیر ہوگی ہے جو تحصیلات جو سنو کوٹ کے ہیں ان کو کتنی دیر ہوگی ہے یہاں پر جو تنہتی ہوئے ہیں اپنی پوشٹ میں میرے حیال میں سال ڈیڈھ سال ان کو ہوا ہے یہاں پر آئے سرن کوٹ میں لیکن جب سے آئے ہیں ٹوٹل کچھ کام کاری نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے چند کچھ اپنے آدمی ہیں ان کے کام کرتے ہیں تو گپ شپ مارتے رہتے ہیں ایس ڈی ایم صاحب کے پاس ساتھ ہوں ادھری کوارٹر میں ان کا ساتھ ساتھ میں کوارٹر ہے آپ کو کچھ طرح کا کام ان سے پڑھا جو آپ کا کام انہوں نے نہیں کیا سوشل ورکرو میں لوگ کے کام ہوتے ہیں دن میں تصحیل میں رہتا ہوں کسی کا دست کروانا ہے کوئی بچے زیادہ تر آتے ہیں انکم کے لئے آتے ہیں کوئی بچے بھرتی ہوتے ہیں ان کو انمارید سارٹیفٹیک یا کوئی بھی چاہیے اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے تو وہ ٹوٹل ہی کسی کا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کیا نام ہے سارنکا سندار صاحب کا شاہد اقبال ہے موسیقی 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 موسیقی